پاکستان کرکٹ بورڈ نے بلاخر ایک صحیح فیصلہ کر دیا ہے اور یو ٹرن لیا ہے پاکستان کے نئے ٹی ٹوئنٹی نیپ کیپٹین کا اعلان کیا ہے اور اس کے علاوہ پاکستان ٹیم کا بارہ جنوری سے سریز کا آغاز کیسا رہے گا حالی آرسے میں نیزیڈین کی ٹیم اپنے ملک میں ٹی ٹوئنٹی فارمیٹ میں کتنی سٹرونگ ہے یا پھر ابھی ان کا حالیہ ٹریک ریکارڈ اچھا نہیں ہے اور جبکہ پاکستان اور نیزیڈین کا سابقا ہیڈ ٹوئیڈ ریکارڈ کیا وہ نیزیڈین میں میچس کلے گئے ہوں یا آخری چاند میچس ہوں یا آور آل ہوں اس کا ہم جائزہ اس ریپورٹ کا حساب راتے ہیں اور سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کے نئے وائز ٹی ٹوئنٹی کیپٹین محمد رزوان کو بنایا گیا ہے جو کہ خاصہ حیران کن فیصلہ ہے کیونکہ زکاہ شرف ایک نجی گفتگو میں واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ وہ رزوان کو کیوں کپتان نہیں بننے دینا چاہ رہے تھے کیوں ہٹایا گیا بابر آزن کو یہ ساری پلیننگ تو اب میڈیا کا حصہ ہے اور انظمام الحق کو درحقیقت ہٹانا ہی ایک مقصد تھا تاکہ یہ گروپ توڑا جائے جو اپنے پلیئرز کو سامنے رکھتا ہے جو کہ کارکردگی کو سامنے رکھتا ہے جو کہ ایسے پلیئرز کو سامنے نہیں آنے دیتا جن کا ماضی زیادہ اچھا نہیں ہے تو برحال اب زکاہ شرف جو اس ویڈیو کے بعد جو آڈیو ہے اس کے بعد جو پریشان ہے اس کے بعد اب شاید کسی نے ان کو صحیح مشورہ دیا ہے کہ محمد رزوان جو کہ کارکردگی کے اعتبار سے جب سے وہ ٹی ٹوئنٹی اوپنر بنے ہیں دنیا کا کوئی بھی کھلاری ان کے خریب تر نہیں ہے تو شاید اس کی وجہ سے اب انہیں ایک بار پھر ان کے اوپر اعتماد کیا گیا ہے اور یہ اچھا فیصلہ ہے گو کے زکاہ شرف انہیں جو ان کے صاحبزادے ہیں وہ چند ٹی وی رپورٹرز کے ساتھ مل کر بابر آزم کے اور رزوان کے خلاف پلیننگ کر رہے تھے لیکن برحال اب یہ ایک اچھا فیصلہ کیا گیا ہے ایسے یوٹن کہا جا سکتا ہے لیکن اس کے ساتھ ایک اہم چیز یہ بھی ہے کہ انزمہ ملاق جنہیں کہا گیا تھا کہ انہیں اس لیے اٹھایا گیا ہے کہ ان کی ایک نجی جو کمپنی تھی اس میں ان کا بزنس تھا وہ جو پلیئرز کی جو لیگز ہوتی ہیں ان میں ان کے موائدے کراتی تھی تو اس میں چونکہ کنفلیکٹ آف انٹرسٹ ہو رہا تھا اس لیے انزمہ ملاق کو کہا گیا تھا تحقیقات شروع کی گئی تھی لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان تحقیقات کا کیا بنا کوئی بات نہیں کر رہا جب یہ سوال کیا جاتا ہے تو کہہ رہے ہیں تحقیقات ہو رہی ہیں انزمہ ملاق سے پوچھتے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں ابھی تک کوئی بات نہیں کی گئی تو تحقیقات کیا فرشتوں سے ہو رہی ہیں تو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ پاکستان کا گٹ بورڈ کیا چاہ رہا ہے اور یہ معاملات جو ہیں صاف لگ رہا ہے کہ انزمہ ملاق کو اور بابر آزم کو محض ذاتی بگز کی وجہ سے ہٹانا مقصد تھا ورنہ ایسی کوئی بات نہیں تھی تو چلیں ایک اچھا فیصلہ ہوا نئے سال کے آغاز میں کہ محمد نزوان کو ٹی ٹوئنٹی نیپ کیپٹنٹ منایا گیا ہے شاہنی شافریدی کا اور اب شیڈیول کے اوپر بات کر لیتے ہیں پھر سریز کے اوپر بات کریں گے پہلا میچ بارہ جنوری کو آقلین میں کھلا جائے گا پاکستان کے وقت کے مطابق بارہ بج کر دس منٹ پر شروع ہوگا اس کے بعد اگلا میچ چودہ جنوری کو کھیلا جائے گا ہملٹن کے مقام پر گیارہ بج کر دس منٹ پر شروع ہوگا سترہ جنوری کو تسرہ میچ دونینن کے مقام پر کھیلا جائے گا یہ صبح پانچ بجے شروع ہوگا جبکہ انیس جنوری کو چوتھا ٹی ٹوئنٹی میچ کرائیسٹ چارچ کے مقام پر کھیلا جائے گا گیارہ بج کر دس منٹ پر شروع ہوگا جبکہ پانچواں اور آخری ٹی ٹونٹی میچ 21 جنوری کو کھیلا جائے گا اور یہ پانچ بجے صبح شروع ہوگا تو یہ شیڈیول ہے اور اب اگر نیوزیلینڈ کی بات کریں تو گو کے ماضی میں ان کا اپنا ہوم ٹریک ریکارڈ خاصا شاندار رہا ہے لیکن جو آخری چند سریز کے لیے ہیں اس میں نیوزیلینڈ ناقابل تسگیر ٹیم نہیں ہے ایونکہ آخری سریز جو کہ بنگلہ دیش کے خلاف کے لیے اس کا ایک میچ بارش کی نظر ہوا جبکہ ایک میچ میں انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا جو کہ آخری میچ تھا سریز کا اور سریز ایک ایک سے برابر ہوئی اس سے پہلے نیوزیلینڈ نے سری لنکا کو ضرور ہرائیا لیکن اس سے پہلے انڈیا نے نیوزیلینڈ کو ان کے دیش میں ہرائیا جبکہ اس سے پہلے پاکستان نے ٹرینگولر سریز میں دو بار شکست دی میزبان نیوزیلینڈ کو ایک راؤنڈ میچ تھا اور ایک فائنال میچ تھا تو اوورال حالی آر سے میں نیوزیلینڈ نے اپنے ملک میں بھی جو کہتے ہیں کہ ایک ایڈوانٹیج حاصل ہے انہیں تو اس کا ایڈوانٹیج نظر نہیں آرہا تو یہ پاکستان کے لیے کم از کم اب یہ پانا نہیں ہو سکتا کہ نیوزیلینڈ چونکہ اپنے ملک میں کھیل رہی ہے تو اس لیے ان کے پاس زیادہ ہوم ایڈوانٹیج ہے جب بغوا دیش کی ٹیم وہاں پر سریز برابر کر کے آ سکتی ہے جب انڈین ٹیم وہاں جیس سکتی ہے جب بابر آزم کی قیادت میں پاکستان ٹیم نے سابقہ سریز میں وہاں کامیابی حاصل کی ہوئی ہے اس سے پہلے صرف راز احمد کی قیادت میں پاکستان نے وہاں ٹی ٹوانٹی سریز جیتی ہوئی ہے تو پھر یہ بہانہ نہیں کیا جا سکتا کہ نیوزیلینڈ کو ہوم کنڈیشن کا ایڈوانٹیج حاصل تھا تو اب ہیڈ ٹو ایڈ ریکارڈ کی بات کر لیتے ہیں جو پاکستان نے چار آخری ٹی ٹوانٹی میچس کے لیے ہیں نیوزیلینڈ نے ان میں سے تین مقامیابی حاصل کی ہے جو کہ اس بات کا اشارہ ہے کہ پاکستان ٹیم کا وہاں پر حالیہ ٹریک ریکارڈ اچھا رہا ہے اور مجموعی طور پر پاکستان نے وہاں پندرہ میچس کے لیے ہیں سات جیتے ہیں آٹھ میں شکست کا سامنا کیا صرف ایک زیادہ شکست کا ہی ہے تو اوورال اگر دنیا کی تمام ٹیموں کی بات کریں جو نو ٹیم میں نیوزیلینڈ میں کھیلی ہیں ان میں پاکستان ٹیم فتح اور شکست کے اعتبار سے پانچ میں نمبر پر ہے ایوریج لیول کی کارکردگی ہے لیکن اوورال اگر میچس دیکھے جائیں جو کہ چاہے ایشیا میں کھیلے گئے ہوں چاہے نیوزیلینڈ میں کھیلے گئے ہوں تو ان میں پاکستان کا پندرہ بھاری ہے چونتیس میں سے بیس میچس جیتے ہیں تیرہ میں نیوزیلینڈ نے کامیابی حاصل کی جبکہ ایک میچ بے نتیجہ رہا تو اوورال اس سریز کے جو نتائج ہیں یا جو یہ حقائق ہیں یہ اس بات کا اشارہ کر رہے ہیں کہ پاکستان ٹیم نیوزیلینڈ میں کامیابی حاصل کر سکتی ہے اگر وہ اپنے اس طرح پرفارم کرنے میں کامیاب رہے جس طرح وہ حالی عرصے میں یعنی بابرعظم کی قیادت میں کرتی ہوئی آ رہی ہے گزشتہ سریز جو کہ حالی عرصے میں پاکستان روزیلینڈ بہت گرد کھیلی ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان ٹیم کے پاس واضح چانسز ہیں اگر وہ بڑے دل کے ساتھ کھیلیں تو اس سریز میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں